حضورت اللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے شاید خان اور یہاں ہر کیمسٹری لیکچر انٹریو پرپیشن دوبارہ ہمیں اکسر اوقات انٹریو میں کہتے رہتے ہیں کہ فالوردتو اور کوئی رہی ہے یا ہے کہ اگر مختلفت اور اس وقت تو کچھ میں نے ٹیمز یہاں پہ رینج کی ہیں اس کے تین پارٹس ہوں گے پارٹ فرس جو ہے اس کو میں آج یہاں پہ ڈسکس کروں گا اس کے بعد پارٹ سیکنڈ اور پارٹ تھرڈ جو کافی ساری یہ ٹرمز بنتی ہیں تو آئے اپنی ڈسکیشن سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ہمارے پاس جو ٹرم ہے ڈیفرنس بیٹوین گریوی میٹرک انیلیسز این والیومیٹرک انیلیسز کہ گریوی میٹرک انیلیسز کیا ہوتے اور والیومیٹرک انیلیسز کیا ہوتے تو یاد رکھیں ان دونوں میں جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گریوی میٹرک انیلیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ڈیل کرتے ہیں کس کے ساتھ اس میس کے ساتھ مطلب اس میں ہم میس کو میر کریں گے اور جو والیومیٹرک انیلیسز ہے اس میں ہم والیوم کو میر کریں گے The major difference between گریوی میٹرک انیلیسز and والیومیٹرک انیلیسز is that گریوی میٹرک انیلیسز quantifies the mass of the analyte whereas والیومیٹرک انیلیسز determines the volume of the analyte یہ پہلا ہمارے پاس کیا تھا اسی طرح نیکس ہمارے پاس ہے کہ difference between primary standard and scandy standard کہ primary standard کیا ہوتا ہے اور scandy standard کیا ہوتے تو primary standard کیا ہوتے جی کہ primary static ایسا ریاجنڈ ہوتے جو extremely poor ہوتے مثلا impurity کوئی نہیں ہوتی اس میں stable ہوتا ہے اور کوئی hydrate نہیں ہوتا مثلا water of hydration نہیں ہوتا اور اس کا molecular weight جو ہے یہ چند ایک condition ہیں جو primary standard مثلا contain کرتے primary standard is a reagent that is extremely poor stable it is not a hydrate مثلا no water of hydration and has a high molecular weight تو اس کو ہم primary standard بولیں گے اور secondary standard کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا standard ہوتے جو laboratory میں prepare کیا جاتے for specific analysis اور اس کو usually ہم standardized کر لیتے ہیں against primary standard کہ secondary standard is a substance that is prepared in the laboratory for specific analysis it is usually standardized against a primary standard اس کے بعد next ہمارے پاس جو difference ہے وہ ہے difference between equivalent point and end point کہ equivalent point کیا ہوتے اور end point کیا ہوتے دونوں میں difference یاد ہے کہ equivalent کا مطلب یہ ہے کہ برابر ہو جانا اور end کا مطلب ختم ہو جانا تو end point کیا ہوتے end point ہمارے پاس ایسا point ہوتے جہاں پہ indicator اپنا color change کرے کہ point where the indicator change its color is called end point اور equivalent point کیا ہوتے کہ the point at which the titrant is chemically equivalent to the analyte in the sample جو analyte ہے سامپل میں اور جو titrant ہے وہ chemicalی اگر equivalent ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم equivalence point بولیں گے یاد رکھیں جو equivalence point ہے وہ comes before the end point end point سے پہلے equivalence point آتے ہیں ٹھیک ہے equivalence point پہلے آتے تو اس کے بعد end point آتے ہیں اور end point میں آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ end point ہمیشہ equivalence point کے بعد آئے گا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں next difference ہے difference between titrant and titrant t-r-a-n-d اور a-n-t-n میں difference کہ titrant اور titrant کیا ہے دونوں میں difference آپ نے یاد رکھنا ہے کہ titrant ہمارے پاس وہ reagent ہوتا ہے جس کی concentration ہمیں پتہ ہوتی ہے اور جس کو ہم بیورٹ میں لیتے ہیں مثلا اس کو ہم کہاں پہ لیتے ہیں بیورٹ میں لیتے ہیں تو بیورٹ r-e-t-e بیورٹ تو اس کو titrant بولتے ہیں اور titrant کیا ہوتے ہیں جس کو ہم konical flask میں لیتے ہیں اس کی concentration titrant کے ہمیں پتہ ہوتی ہے اور flask میں جو چیز ہوتی ہے جو sample ہوتے ہیں اس کی concentration ہمیں نہیں پتہ ہوتی نیکس ہمارے پاس difference number 5 کہ difference between acidity metry and alkaline metry acidity metry کیا ہوتی ہے اور alkaline metry کیا ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ acidity metry جو ہے یہ measurement of the strength of acid کی کہ strength of acid کو جو چیز measure کرتی اس کو ہم کیا بولتے ہیں acidity metry اور alkaline metry کیا ہوتی ہے is the measurement of the strength of alkaline کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں یا strength of basicity یا strength of alkaline nature کو جو میر کرتے اس کو alkaline metry اور جو acidic strength کو میر کرتے اس کو ہم acidity metry بولتے ہیں نیکس ہمارے پاس difference between gravimetric analysis and volumetric analysis یہ تو gravimetric analysis کیا ہوتے جی جس میں ہم نے کہا تھا quantifies the mass of the analyte اور volumetric analysis کیا ہوتے جس میں quantify the volume of the analyte یہ بات ہوگی تھی نیکس ہمارے پاس titration جس میں oxidizing agent اور reducing agent involve ہوں اس titration کو ہم redox titration بولتے ہیں اور complex metric titration کیا ہوتی کہ یہ وہ اس type کی titration ہوتی ہے جس میں کیا ہوتی ہے information of colored complex occur that is helpful in determining the end point of a titration کہ اس میں basically ایک complex form ہوتا ہے complex بنتا ہے جو colored ہوتا ہے اور جس کی مدد سے ہم titration کے end point find out کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے complex بنتا ہے اس کے درمیان اس کے دوران اس لئے اس کو complex اور metric titration بھی بولتے ہیں next ہمارے پاس question ہے کہ difference between acidic radical and basic radical acidic radicals کیا ہوتے ہیں کہ negatively charged radical are called acidic radical acidic radical جن کے اوپر negative charge ہوتے یہ کیسے بنتے acidic radicals are farmed by removal of hydrogen iron مثلا آپ کے پاس HCL ہے اس سے hydrogen iron remove کر لیں تو آپ کے پاس کیا بنے گا کلورائی ڈائن بنے گا اور basic radical کیا ہے positive radical basic radical اور basic radical کیسے بنتے فارم by the removal of hydroxide iron مثلا آپ کے پاس کیا ہے KOH potassium hydroxide ہے تو اس میں اگر hydroxide iron کو remove کریں تو K positive بن جائے گا یہ جو K positive بن ہے اس کو ہم کیا بولیں basic radical کیونکہ base سے آئے اور جو یہ chloride رائد آئے جو کے acid سے آئے جی difference یاد رکھیں next ہمارے پاس question ہے difference between paramagnetic diamagnetic and ferromagnetic substance paramagnetic diamagnetic and ferromagnetic substance کیا ہوتے کہ substance which are weakly attract towards a magnet کہ کسی magnet کی طرف weakly substance attract ہوتے اس کو paramagnetic substance بولتے reason کیا ہے paramagnet کا unpaired electron okay اور diamagnetic substance کیا ہوتے ہیں کہ substance which are weakly repel by the magnet جن کو weakly repel کرتا ہے تو اس کا reason کیا ہے diamagnetic electron pair ہو جاتے اور ferromagnetic substance کیا ہوتے ہیں کہ substance which are strongly attracted by the magnet کی جس کو magnet strongly attract کرتے اس کا reason کیا ہوتے ہے high number of unpaired electron اس میں ہوتے ہیں next ہمارے پاس difference ہے difference between hygroscopic efflorescent and deliquescent substance ان سب میں ہم نے کیا کرنے difference نکال ہے first of hygroscopic are solid that can absorb water from its shrouding اور اس میں یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی solution نہیں بناتا مگر ویسے water vapors کو absorb کرتے ہے اگزامپل آپ یاد رکھتے کہ زنگ کولورائیڈ وغیرہ یہ آپ کے پاس ہائیگوسکوپک کی کٹیگری میں آئے گا اس کے بعد ڈیلیکویسن سبسنس کیا ہوتے اس میں اور ہائیگوسکوپ کیا فرق ہے ہائیگوسکوپ کے یہ آپ نے یاد رکھیں کہ یہ water vapors کو surrounding سے absorb کرے گا خود اس میں dissolve نہیں ہوگا ڈیلیکویسن substance کیا ہوتے کہ ایسے solid ہوتے یہ بھی آپ کے پاس moisture کو یا surrounding میں water vapors اس کو absorb کرتے ہیں absorb water and form solution ٹھیک اوکے ڈیلیکویسن substance کون سے ہیں جیسے آپ کے پاس sodium hydroxide اور ایک اور ہوتے ایفلوریسن substance ایفلوریسن substance ایسے solid ہوتے ہیں جو spontaneous loss of water from hydrator سالد ہوتے ہیں اور spontaneously water ان سے loss ہوتے ٹھیک یہ کوئی solution نہیں بناتے ایگزام پل آپ کے پاس کیا ہے sodium sulfate sodium carbonate decah hydrate یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ایفلوریسن substance ہوتے ہیں یا drying of semen جب dry ہو جاتی ہے یہ بھی ایسی ایگزام پل ہے water اس سے loss ہوتے ہیں تینوں کو من اگر ہم سمری میں ہائیگوسکوپک وہ ہیں جو ایٹماسفیر سے water absorb کرتے مگر اس میں ڈیزول نہیں ہوتے ڈیلیکویسن وہ ہیں جو اتنا water absorb کرتے کہ خود اس میں ڈیزول ہو کے solution بنا دیتے اور ایسے substance ہوتے ہیں جن سے water loss ہوتے رہتے سپونٹینیس ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنس بیٹھین ڈرائی ٹیسٹ ویٹ ٹیسٹ بولتے ہیں اور ویٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ایسے میں یہ کسی اور سالونٹ میں جب اس کو ویٹ کنڈیشن میں مثلا ڈیزول کر کے کسی سالونٹ میں ایسے میں یا پھر وارٹر میں ڈیزول کر کے ہم ٹیسٹ کریں تو اس کو ویٹ ٹیسٹ بولتے ہیں نیکس ہمارے پاس دیفرنس بیٹوین فلیم ٹیسٹ اور ایگنیشن ٹیسٹ تو فلیم ٹیسٹ کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس ایک ایسا ٹیسٹ ہوتے جس میں ہم میٹل آئینز کو ڈیٹرمائنز کرتے ہیں بائی میز آف دیر فلیم پروڈیوس فلیم ٹیسٹ ایک کوالیٹیو پروسس فار ڈیٹرمائننگ دی پارٹیکولر میٹل آئین ڈیپینڈنگ اپان دی کلر آف دی فلیم پروڈیوس اور اگنیشن ٹیسٹ کیا ہوتے جس میں ہم یہ ہمارے پاس ایلیفیٹک اور ایرومیٹک کمپاؤنڈز کے بارے میں بتاتے کہ ایک سپیچولہ ہوتے اس میں ہم کیا کہ لیتے ہیں سامپل لیتے ہیں اس کو فلیم کی اوپر رکھتے ہیں اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو فلیم پروڈیوس ہوئے وہ اگر سوٹی فلیم ہے مثلا دھویں اس کے ساتھ بلیک کلک تو وہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوگا اگر نہیں سوٹی فلیم نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس ایلیفیٹک کمپاؤنڈ ہوگا اگر برن ویت سوٹی فلیم تو کمپاؤنڈ ویل بی ایرومیٹک برن تو کمپاؤنڈ ویل بی ایلیفیٹک اب اس کے ریزن کیا ہوتا ہے چونکہ کاربن ٹو ہائیڈروجن ریشو کم ہو جاتی جس کی وجہ سے کاربن بلیک کلر کا وہ آپ کو دوہ نظر آتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے کہ ڈیفرنس بیٹرین سوٹی فلیم این نان سوٹی فلیم سوٹی فلیم کیا ہوتے اور نان سوٹی فلیم کیا ہوتے اچھا جو سوٹی فلیم ہوتے اس کا کلر ییلو سوٹا ہے نان سوٹی فلیم اس کا بلیو کلر ہوتے سوٹی فلیم کیا ہوتے کہ ان سیچوریٹر کاربن کمپاؤنڈ جو کمپلیٹلی بند نہیں ہوتے اور وہ فلیم دیتے اس کے ساتھ کچھ ان بند مثلا کاربن کے پارٹیکلز ہوتے جس کی وجہ سے دوہاں بلیک جسا ہو جاتے اس کو سوٹی فلیم بولتے اور نان سوٹی فلیم کیا ہوتے کہ یہ سیچوریٹر کاربن کمپاؤنڈ ہوتے اور کمپلیٹلی بند نہیں ہوتے اور کلیر بلیو فلیم دیتے اس کو ہم نان سوٹی فلیم بولتے اچھا نیکس ہمارے پاس ہے دیفرنس بیٹوین اکسیڈائزنگ فلیم اینڈ کی اماؤنڈ زیادہ ہے اس فلیم کو ہم کیا بولیں گے اکسیڈائزنگ فلیم بولیں گے یہ میٹلز کو اکسیڈائز کر سکتے اور یہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے یاد رکھیں ریڈیوسنگ فلیم کیا ہوتا ہے ریڈیوسنگ فلیم آر پروڈیوس ان دی پریزنس آف لو لیول آف اکسیژن کہ یہاں پہ اکسیژن کا لیول جو ہے وہ آپ کے پاس کم ہو جاتے یہ آپ کے پاس ییلو یا ییلوش فلیم ہوتے انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں سے فلیم پروڈیوس ہوتا ہے یہ اگر آپ کے پاس کیا ہے اس طرح کا اگر فلیم بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے پاس گرینی سا کلر ہوگا کہ اکسیژن کی کنسیژیشن یہاں پہ زیادہ ہے مگر اوپر جو ہے وہ ییلو کا تو اوپر ریڈیوسن ییلو 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 اس کا ایک ریئکٹن جو ہے انڈیکیٹر کے طور پہ کام کر رہا اس کو انٹرنل انڈیکیٹر بولتے ہیں آؤٹسائیڈ ہم ایڈ نہیں کر رہے مسل کی ایز اور فور ہے یہ انٹرنل انڈیکیٹر اور یہ ایکسٹرنل انڈیکیٹر کیا ہوتے کہ دوز وچھ آر ایڈڈ فرام آؤٹسائی جو باہر سامے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دو ناٹ اگزیس ان دی ریکشن فار ایکسٹرنل انڈیکیٹر کی کٹیگری میں آتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس کہ ڈیفرنس بیٹوین ریڈیوسنگ شگر اور نان ریڈیوسنگ شگر کیا ہوتے ہیں اور نان ریڈیوسنگ شگر کیا ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ریڈیوسنگ شگر جو ہوتے ہیں یہ ایکٹ ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ ٹھیک ہے ریڈیوسنگ شگر کی بات کرتے ہیں کہ ریڈیوسنگ شگر are carbo hydrate that can act as a reducing agent due to the presence of free aldehyde group are free ketonic group کہ ایسے شگر جس میں free aldehyde group ہے یا free ketonic group ہے اور وہ reducing agent کے طور پر بھی ہے وہ کر رہے ہیں تو ان شگر کو ہم reducing شگر بولیں گے اگزامپل کیا ہے جتنے بھی مانوں سے کرائیڈز ہیں چونکہ اس میں الڈی ہائیڈ یا کیٹونک گروپ ہوتا ہے اور کچھ ڈائے سیکرائیڈ جس میں الڈی ہائیڈ یا کیٹونک گروپ کیا ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں یہ ریڈیوسنگ شگر ہوں گے اور نان ریڈیوسنگ شگر کیا ہوں گے کہ کاربو ہائیڈیٹ that cannot act as a ریڈیوسنگ جن ایسے کاربو ہائیڈیٹ جو ریڈیوسنگ جن کے طور پر بھی ہے وہ نہیں کر سکتے کس وجہ سے ریزن کیا ہوتے ہیں due to absence of free الڈی ہائیڈ گروپ اور free کیٹونک گروپ کیونکہ اس میں الڈی ہائیڈ گروپ یا کیٹونک گروپ فری نہیں ہوتا اگزامپل اس کی کیا ہے سکروز سکروز میں الڈی ہائیڈ گروپ اور کیٹونک گروپ فری نہیں ہوتا some ڈائے سیکرائیڈ کچھ ڈائے سیکرائیڈ ہیں اور جتنے بھی پولی سیکرائیڈ ہیں سارے کے سارے نان ریڈیوسنگ جن نیکس ہے ہمارے پاس کہ difference between hydration and hydrolysis hydration کیا ہے hydration اور hydrolysis hydrolysis کی بات کرتے ہیں hydrolysis is a double decomposition reaction with water as one of the reactors کے ایسے decomposition reaction جس میں water بھی decompose ہو اور اس میں ایک water ہو اس کو ہم hydrolysis بولیں گے اس میں water کے جو بانڈ ہیں وہ آپ کے پاس کیوں گے break ہوں گے hydration کیا ہے hydration is a chemical process in which water molecules combine with a substance water molecules اگر کسی substance کے ساتھ combine ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو hydration بولتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس کہ difference between filtrate and residue کہ filtrate کیا ہوتے اور residue کہ filtrate ہمارے پاس کیا ہوتے is the fluid portion we can obtain after filtration process کہ filtration process کے بعد جو fluid portion obtain ہوتے filter paper سے جو پاس ہوکی نیچے آتے اس کو ہم filtrate بولتے ہیں ٹھیک ہے اور residue کیا ہوتے ہیں residue is the solid portion we can obtain after filtration کہ filtration جب کرتے ہیں filter paper کی اوپر جو solid portion ہمیں ملتا ہے اس کو residue بولتے ہیں اور filtration کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ ایسی technique ہوتی ہے we can use to separate fluid portion from the solid portion آپ ہے suspension کوئی suspension کچھ suspension ہے اس میں سے solid portion کو اور flute portion کو الگ کرنے کے لیے جو technique use کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں filtration بولتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس کہ difference between molarity normality formality and molality ان سب میں آپ difference بتائیں تو molarity کیا ہوتے ہیں m سے اس کو represent کرتے ہیں کہ number of moles of salute per liter of solution کہ ایک لیٹر solution میں کتنے moles salute کے ہیں اس کو molarity بولیں گے molality کیا ہوتے ہیں small m سے اس کو represent کرتے ہیں کہ number of moles of salute per kg of solvent کہ ایک kg solvent میں کتنے آپ کے پاس کیا ہیں آپ کے پاس moles ہیں جی salute کے ٹھیک ہے اور normality کیا ہوتے کہ number of equivalence per liter of solution کہ ایک لیٹر solution میں کتنے equivalence ہے ٹھیک ہے اور equivalence کو کیسے find کرتے ہیں کہ number of hydrogen by acid our base کی ٹھیک ہے جو hydrogen iron replace ہو سکتے ہیں یا donate ہو سکتے ہیں یا OHS جو donate ہو سکتے ہیں formality کیا ہوتے ہیں f سے represent کرتے ہیں کہ number of gram formula masses of ionic salute dissolve per liter کوئی ionic salute ہے اس کے لئے چونکہ formula mass use ہوتے تو number of gram formula mass of ionic salute جو کہ ایک لیٹر میں ہم dissolve کر کے کوئی solution difference between illuette and iluinte iluinte کیا ہوتی ہے اور iluette کیا ہوتے iluinte کیا ہوتی ہے کہ iluinte is the portion of the mobile phase which carry the sample component with it کہ mobile phase کا وہ portion جو solvent جو sorry sample components کو اپنے ساتھ کری کرتے اس کو iluinte بولتے ٹھیک مثلا iluinte what are added to the column جو ہم column میں add کرتے اس کو iluinte بولیں گے ظاہر column کورومیٹوگرافی column میں جو solvent add کرتے وہ iluinte ہوتے اور iluette کیا ہوتے iluette is the combination of the mobile phase and the analyte کہ mobile phase اور analyte کو combination ہے اس کو iluette بولیں گے مثلا iluette in which we are interested جس میں ہمارے sample ہوتے iluette what is coming out of the column مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہم column کے اوپر ڈالیں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی iluinte ہوگی iluette جو یہاں سے sample کو carry کر کے نیچے لے کے جائے اور یہاں سے جو باہر نکلے گا نیچے چونکہ اس میں آپ کے پاس وہ بھی ہوگا sample بھی ہوگا تو اس کو ہم کیا بولیں گے iluette بولیں گے next ہے کہ difference between partition and adsorption chromatography partition اور adsorption chromatography کیا ہوتی adsorption chromatography کیا ہوتی adsorption chromatography separates compound by adsorption اس میں mobile phase آپ کے پاس کیا ہوتے موبائل phase liquid ہو سکتا یا gas ہو سکتے مگر stationary phase کا یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو stationary phase ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا solid ہوگا اور partition chromatography کیا ہوتی ہے chromatography spread compounds by partition اس کو partition chromatography رکھیں گے اس میں mobile phase آپ پاس liquid ہوتے اور stationary phase آپ کے پاس کیا ہوتا ہے stationary phase بھی اس میں liquid ہوتے paper chromatography جو ہے is the best example of partition chromatography چونکہ papers کی اوپر water molecules suspended ہوتے جو act as stationary phase next ہے ہمارے پاس difference between normal and reverse phase chromatography chromatography کیا ہوتی یہ ایک ایک ایسی technique ہوتی that is utilized to separate the mixture کے normal and reverse chromatography کہ normal phase chromatography کیا ہوتی اکثر پوچھا جاتے بہت important اچھا تو normal phase chromatography کیا ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس stationary phase polar ہو اور mobile phase non polar ہو اس کو normal phase chromatography بولیں گے stationary phase میں آپ کے پاس پیور سلیکہ ہوتے جو کہ پولر ہے اور موبائل phase جو ہے آپ کے پاس organic solvent ہوتے جو کہ non polar ہوتے reverse phase chromatography کیا ہوتی ہے has a non polar stationary phase اس کے الٹ ہو جائے گا اس میں stationary phase non polar ہوتے اور mobile phase آپ کے پاس پولر ہوتے اس کو reverse phase chromatography بولیں گے SPLC میں یہ دونوں term use ہوتی نیکس ہمارے پاس ہے کہ atomic and molecular spectroscopy atomic spectroscopy کیا ہوتی atomic spectroscopy refer to the study of electromagnetic radiation absorbed and emitted by atoms کے atoms کو electromagnetic radiation absorb کریں یا emit کریں ان کی study کو ہم کیا نام دیں گے atomic spectroscopy یہ کیا determines the type of atom present کہ کس type کے atom موجود ہے اور molecular spectroscopy کیا ہوتی ہے کہ molecular spectroscopy refer to the study of electromagnetic radiation absorbed and emitted by molecules جب کوئی molecules کوئی radiation emit کرے گا یہ absorb کرے گا ان کی study کو molecular spectroscopy اور جب atom کو electromagnetic radiation absorb کرے گا یا emit کرے گا ان کی study کو atomic spectroscopy بولیں گے molecular spectroscopy کیا کرتی determine the structure of molecules present and given sample اس کو یہ کیا کرتی ہے کہ structure of molecules کو determine کرتی ہے next ہے ہمارے پاس difference between stark effect and زمان effect stark effect کیا ہوتے اور زمان effect کیا ہوتے تو یاد رکھیں stark effect describe the splitting of spectral lines of an atom in the presence of strong electric field electric field میں جو spectral line کی splitting ہے اس basically جو electromagnetic radiation ہے اس کے electric component کے ساتھ جو ہمارے پاس electric field ہے اس کی interaction کی ویسے splitting ہوتی ہے اور زمان effect کیا ہوتے کہ electromagnetic radiation جو ہیں اس کے جو magnetic component ہے اس کے ساتھ magnetic field کا کیا ہوتے interaction ہوتے اس وجہ سے next ہمارے پاس difference between red shift and blue shift ہوتی ہے تو red shift کو ہم betho chromic effect بھی بولتے ہیں اور blue shift کو hyps chromic effect بولتے پہلے red shift کی بات کرتے ہیں کہ spectral shift towards high wavelength longer wavelength wavelength کی طرف جو shift ہوگی absorption کی اس کو ہم کیا بولیں گی اس کو ہم کیا بولیں گے red shift بولیں ٹھیک کہ جب absorption maximum یا absorption line longer wavelength کی طرف shift ہوگی اس کو red shift یا betho chromic effect اور blue shift کیا ہوتی ہے کہ a shift towards lower wavelength absorption جو lower wavelength کی طرف shift ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں blue shift یا hypsochromic effect بولتے ہیں next ہے ہمارے پاس difference between chromophore and axochrome chromophore کیا ہوتے axochrome کیا ہوتے chromophore is the part of the molecule that is responsible for the color of that molecule یہ old definition تھی کہ molecule کا وہ part جو responsible ہوتے molecule کے color کے لئے اس کو chromophore بولتے ہیں یا اب جو new definition ہے ہم یہ کرتے کہ chromophore is the part of the molecule that is responsible for absorption of electromagnetic radiation وہ color ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو benzine جو ہے یہ color less ہے اور nitro benzine آپ کے پاس پہل یہ لو اس کے مطلب nitro group آپ کے پاس chromophore ہے اب axochrome کیا ہوتے axochrome is a group of atom that can attach to a chromophore جو chromophore کے ساتھ attach ہوتے اور increase کرتے ہیں color intensity اس کو increase کرتے خود مثلا responsible نہیں ہوتے color مگر color intensity کو زیادہ کرتے نائٹرو benzine پہل ییلو ہے اگر او ایش گروپ بھی نائٹرو بنزین کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو وہ ڈارک ییلو ہو جائے تو او ایش گروپ آپ کے پاس کیا ہے آگزو کرو میں نیکس ہے دیفرنس بیٹوین فنڈامیٹل وائبریشن اور اوور تون فنڈامیٹل وائبریشن اور اوور تون فنڈامیٹل وائبریشن کیا ہوتے ہیں کہ فنڈامیٹل وائبریشن فریکونسی آف مالیکل کورسپون تو ٹرانزیشن فرام وی ناٹ تو وی ون مثلا ایک وائبریشن لیول سے دوسرے میں جب جائے گی تو اس کو ہم فنڈیمنٹل وائیبریشن بولنگ اور اوورٹونز کیا ہوتی ہیں کہ اکر وائیبریشن ماد موڈ ایس ایکسائٹیڈ فرام وی ایس ایکل ٹو یا تھری مثلا ایک کو چھوڑ کے نیکس لیول میں چلی جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اوورٹون بولیں گے اگر مثلا زیرو سے ٹو گیا تو فرسٹ اوورٹون زیرو سے تھری میں گیا تو سیکنڈ اوورٹون نیکس ہمارے پاس ہے ہائپرکرومک ایفیکٹ ہائپرکرومک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہائپرکرومک ایفیکٹ بسیکلی انکریز ان ایبزورپشن انٹینسٹی دیو تو سالونٹ پی ایچ اور سم ادھر فیکٹر اس کال ہائپرکرومک ایفیکٹ جو ابزورپشن انٹینسٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اس کو ہم ہائپرکرومک ایفیکٹ بولتے ہیں اور ہائپر ہائپرکرومک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیکریز ان ایبزورپشن انٹینسٹی ڈیو ٹو سبسیچونٹ ٹھیک ہے سالونٹ پی ایچ اس کا ہائپوکرومک ایفیک کہ جب ایبزورپشن انٹینسٹی ڈیکریز ہو جائے کسی سبسیچونٹ کی وجہ سے سالونٹ کی وجہ سے یہ پی ایچ کی اس کو ہم ہائپوکرومک ایفیکٹ بولتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس کہ ڈیفرنس بیٹین سنگل بیم اور ڈبل بیم سپیکٹرو فورٹومیٹر کہ سنگل بیم اور ڈبل بیم سپیکٹرو فورٹومیٹر کیا ہوتے ہیں سنگل بیم سپیکٹرو فورٹومیٹر کہ انیلیٹیکل انسٹرومنٹ ان وچھ آل دی لائٹ ویوز کمنگ فرام دی لائٹ سورس پاسس تھو رو دی سیمپل جس میں ساری کی ساری لائٹ جو سورس سے آتی ہے وہ سامپل سے پاس ہو اس کو سنگل بیم سپیکٹرو فورٹومیٹر بولتے ہیں اور ڈبل بیم سپیکٹرو فورٹومیٹر کیا ہوتے کہ analytical instrument in which the light beam coming from the light source split into two fractions جو light source سے آ رہی ہے وہ دو fractions میں کیا ہوگی split ہوگی ایک سامپل سے گزے گی جس کو سامپل بیم اور ایک ریفرنس سیل سے گزے گی جس میں سالوینٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ریفرنس بیم کا نام دیتے ہیں next ہے ہمارے پاس what is functional group region and fingerprint region یہ IR میں دو terms ہیں function group region اور fingerprint region function group region کیا ہوتے ہیں پہلے اس کی بات کرتے ہیں یہ basically 4000 سے لے کے 1500 پر سنٹی میٹر تک اس کی رینج ہوتی ہے peaks in the function group region are characteristic of specific kinds of bonds and thereby can be used to identify whether expressive function group is present or not function group region آپ نے یاد رکھیں 4000 سے لے کے 1500 پر سنٹی میٹر تک جو رینج ہوتی ہے اس کو function group region بولتے ہیں اور اس میں basically function group determine کرتے ہیں کون سا function group ہے کون سا نہیں ہے اسی طرح fingerprint region کیا ہوتے ہیں کہ 1500 سے نیچے کی جو رینج ہوتی ہیں سے لے کے 400 پر سنٹی میٹر تک کی جو رینج ہوتی ہیں کہ fingerprint region basically ہمارے پاس molecules کا fingerprint ہوتے ہیں characteristic of molecules ہوتے ہیں اس میں کوئی molecules similar spectra نہیں دے سکتا کسی بھی دو molecules کا spectra اس region میں سے نہیں ہو سکتا next ہے کہ difference between allowed and forbidden transition allowed transition کیا ہوتی ہیں کہ transition with the value of extension coefficient more than 10 کی power 4 جب 10 کی power 4 سے extension coefficient کی value کیا ہوگی زیادہ ہوگی 10 کی power 4 سے اس کو ہم کہتے ہیں allowed transition اور allowed transition کون سے ہوتی ہیں pi to pi star transition جو ہوتی ہیں اور forbidden transition کیا ہوتی ہیں کہ transition with the value of extension coefficient جس میں e کی value آپ کے پاس کم ہوگی سے 10 کی power 4 سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں forbidden transition اور یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں non bonding to pi star transition جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کو forbidden transition بولتی ہیں next ہمارے پاس ہے کہ difference between fluorescein and phosphorescein fluorescein کیا ہے اور phosphorescein کیا ہے کہ fluorescein کی بات کریں گے fluorescein stop as soon as we take away the light source کہ fluorescein ہمارے پاس basically یہ light produce ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے excitation کی وجہ سے مگر جیسے ہی light کو ہم source کو ہم remove کرتے ہیں یہ فوراں stop ہوتے ہیں ٹھیک ہے excite ہوتے ہیں molecule light کو absorb کرتے ہیں اور جب de excite ہوتے ہیں ground state میں واپس آتے ہیں تو اسی light کو یہ emit کر رہے ہوتے ہیں phosphorescein کیا ہوتے ہیں phosphorescein tend to stay little longer even after the irradiation light sources removed یہ بھی آپ کے پاس کیا کرتے ہیں light دیتے ہیں مگر اس میں difference یہ ہے کہ جب light source کو remove کرتے ہیں تب بھی یہ first little time یہ آپ کے پاس light کیا کرتے ہیں دیتے رہتے ہیں basically اس میں ground state سے molecule electronic excited state میں جاتے ہیں وہاں سے metal stable state میں جاتے ہیں triplet state وہاں سے پھر آپ کے پاس deep excite ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے light source ختم ہونے کے بعد بھی یہ light دیتی رہتی ہے اب اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دونوں میں اگر energy release کی بات کریں گے کس میں زیادہ ہوگی تو یاد رکھیں fluorescein میں جو energy release ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے phosphorescein میں کم ہوتی ہے کیونکہ metal stable سے deep excitation ہوتی ہے تو اس لئے وہ energy level کم ہوتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس ہے کہ difference between frequency sweep and field sweep mode کہ frequency sweep کیا ہے اور field sweep mode کیا ہوتا ہے frequency sweep sweep کا مطلب ہے changing کہ frequency یہ دو آپ کے پاس mode ہوتے ہیں NMR میں اندھی frequency sweep method the magnetic field is held constant کہ magnetic field کو constant رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور radio frequency signal یا frequency جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں sweep کرتے ہیں sweep کرتے ہیں to determine the frequency at which energy is absorbed کہ اس میں frequency sweep میں یہ کیا ہوتا ہے کہ frequency کو sweep کرتے ہیں اور magnetic field کو constant رکھتے ہیں اور field sweep mode کونسا ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک ایسا method ہوتا ہے جس میں magnetic field کو ہم sweep کریں گے change کریں گے اور جو frequency ہے اس کو ہم کیا کریں گے constant رکھیں گے اس کو ہم field sweep mode بولتے ہیں next ہے ہمارے پاس کہ difference between shielded and deshielded protons کہ deshielded proton کون سے ہوں deshielded protons کون سے کہ when a proton is present inside the magnetic field close to electropositive atom ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر more applied magnetic field required ہوگی to cause excitation اس کو ہم shield پروڈ جب مثلا electropositive atom کے ساتھ کوئی proton ہے تو وہ آپ کے پاس shielded ہوگا اس کے electron ہوں گے جو spinning کرنے سے magnetic field produce کریں جو oppose کریں applied magnetic field کو اس لئے زیادہ magnetic field چاہیے ہوگی اس کی excitation کے لئے اور deshielded protons کیا ہوتے ہیں جب proton ہمارے پاس electron atom کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو electron density کو اس سے کیا کرتے ہے کھینچ لیتا ہے جس کے ویسے وہاں electron density کم ہو جاتی ہے as a result جو magnetic field produce ہوگی electron کے ویسے کم ہوتی ہے تو less magnetic field required ہوتی ہے excitation دینے کے لئے excite کرنے کے لئے اس کو deshielded proton بول سیں کہ جب elektro positive atom کے ساتھ ہوں گے وہ deshielded جب elektro negative atom کے ساتھ کیا ہوتے کہ atomic absorption describe how atom absorb certain wavelength from the electromagnetic radiation kiis absorb ہوتی اس میں یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس background ہوگا وہ آپ کے پاس bright ہوگا اور جو spectrum lines ہوں گی وہ dark ہوں گی atomic absorption اور atomic emission spectrum کیا ہوتے atomic emission spectrum describe how atom emit certain wavelength اس میں آپ نے ڈیفرنس کی یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس background ہے وہ dark ہوگا اور اس میں جو spectral lines ہوں گی وہ bright ہوں گی next ہے ہمارے پاس the difference between oxidizing smoke and reducing smoke oxidizing smoke کیا ہوتی اور reducing smoke oxidizing smoke یا جس کو ہم photo chemical smoke بھی بولتے یہ آپ کے پاس mixture of pollutants جو قسم کی create کر لیتے ہیں یہ سمر میں زیادہ ہوتے بکاس ہمارے پاس سمر میں sunlight زیادہ ہوتی ہمارے پاس oxidizing smoke وہ ہوتے جس میں nox اور volatil organic compound react کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر سمر میں ہوتے اس میں ozone بھی ہوتی ہے reducing smoke کیا ہوتے کہ reducing smoke ہوتے جس میں کس وجہ سے ہوتی ہیں high concentration of sulfur dioxide اور smoke کی وجہ سے بیسکل یہ ہوتے ہیں اس کو London type smoke بھی بولتے کیونکہ London میں incident ہوا تھا اس کی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے next ہے ہمارے پاس difference between BOD and COD BOD کیا ہے biological oxygen demand اور COD کیا ہے oxygen demand biological oxygen demand کیا ہوتے کہ it is the amount of oxygen required by the microbes to decompose the organic matter under aerobic condition aerobic condition میں جو microbes کی amount of oxygen required ہوگی کہ وہ کیا کریں organic matter جو water body کے اندر موجود ہے اس کو decompose کریں اس کو biological oxygen demand بولیں گے اور chemical oxygen demand کیا ہوتا ہے کہ it is the total amount of oxygen required to break down the organic matter by chemical oxidation chemical oxidation کر کے جتنے بھی organic matter water body ہے اس کو جب ہم decompose کریں گے تو اس کے لئے کتنی oxygen چاہیے تو اس کو ہم کیا بولیں گے chemical oxygen demand next ہے ہمارے پاس difference between sn1 اور sn2 sn1 اور sn2 دونوں nucleophilic substitution reaction sn1 کیا ہوتا ہے sn1 unimolecular reaction اور sn2 biomolecular reaction بہت سارے difference میں بتاؤں گا آپ نے چند ایک یاد کرنے sn1 first order کو follow کرتے sn2 rate of reaction depends upon concentration of substrate only کس sn1 میں مگر sn2 کی بات کریں تو rate of reaction depend کرے concentration of substrate اور nucleophile دونوں کی اوپر sn1 میں formation of intermediate occur in the sn1 reaction کے اس میں intermediate فارم ہوگا مگر یہاں پہ sn2 میں کوئی intermediate formation نہیں ہوگی بلکہ transition state involve okay sn1 میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی leaving group leave کرے گا substrate carbocatine بنائے گا اور intermediate carbocatine intermediate بنا جس کے بعد nucleophile leave leave sn1 میں racemic mixture of products are farmed equal proportion of optically active compounds بنتے رسی میں optically inactive ہوتے دونوں انانشیم ہوتے sn2 میں inversion of configuration آپ کے پاس کیا ہوتی inverse ہوتی چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ اور difference polar product solvent use ہوتے کس sn1 میں اور sn2 میں polar air protect solvent sn2 میں use ہوتے sn follow dissociative mechanism اس میں dissociation ہوتی اور sn2 follow associative mechanism combination ہوتی sn1 favored by tertiary alkylite sn1 دیں گے اور sn2 کیا کریں گے mostly favored by primary alkylite crowding کام ہوتی ہے تو یہ آپ نے ان میں difference یاد رکھ کچھ point آپ نے یاد رکھ نہیں یہاں تو میں نے کافی سار explain کی next ہمارے پاس difference between e1 and e2 e1 کیا ہے unimolecular elimination اور e2 by molecular innovation reaction یاد رکھیں e1 کون زیادہ آسانی سے دے گا tertiary دے گا اور e2 بھی زیادہ آسانی سے tertiary دے گا e1 میں weak base ہوگی اور e2 میں strong base ہوگی e1 two step ہوتا ہے اور e2 one step ہوتا ہے e1 میں carbo ketine formation ہوتی ہے اور e2 میں carbo ketine anti cop planer by molecular symmetry آپ کو required ہوتی ہے ٹھیک transition status میں بنتی ہے e1 کا rate depend کرتے ہے صرف substrate کی concentration کی اوپر اور e2 کا rate depend کرے گا substrate concentration اور base دونوں کی concentration کی اوپر ٹھیک e1 میں آپ کے پاس کیا ہوتی mix configuration بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہی ریسی منگ mixer اور e2 میں کیا configuration return رہتی ہے ٹھیک e1 کے لیے polar product solvent چاہیے ہوتے اور e2 کے لیے کوئی solvent اتنا important نہیں ہے نیچ ہے کہ different between orbit and orbital orbit کیا ہوتے کہ path that gets established in a circular motion by revolving the electron around the nucleus یا ہم کہہ سکتے کہ the path around the nucleus where electron revolve arkal orbit اور orbital کیا ہوتے space as the region where is maximum اس کو orbital بولیں گے نیچ ہمارے پاس difference between laf octaves and laf triads laf octaves کیا ہوتے کہ laf octaves states that every 8 elements has similar properties when the elements are arranged in increasing order of their atomic mass given by new lengths new lengths in India تک atomic mass کی base پہ arrange کریں تو ہر 8 elements کی property same ہوگی پہرے جیسے ٹھیک اور laf triads کیا ہے ایٹامک mass of the middle element of the triad being equal to the arithmetic mean of the atomic mass of the other two elements کہ triad مثلا lithium sodiy potassium میں تو first اور third کا جو ایٹامک میس سے اس کا ایوریج نکالیں تو middle والے کا timing mess بننے اس کو laf triads بولنگ اوکے next ہے ہمارے پاس کہ difference between absorption and adsorption absorption کیا ہے adsorption کیا ہے پہلے ہم absorption کی بالیں کے اے بی والے کی absorption absorption جس میں substance جو ہے water وغیرہ وہ انٹر ہوتے اندھی bulk بلک میں انٹر ہو جاتے ٹھیک اور adsorption absorption بلک کے اندر مالی کی سبسنز کے اندر چلے جاتے اور adsorption کیا ہے compounds killing to the surface کے سرفیس کی اوپر جس جو attachment ہوتی اس کو adsorption بولتے جی next ہے ہمارے پاس کہ difference between quantum mechanics and classical mechanics quantum mechanics کیا ہے کہ science dealing with the behavior of matter and light on کہ وہ science جو deal کرتی ہے matter or light کے ساتھ بڑی small level ایٹامک یا سب ایٹامک scale پہ اس کو quantum mechanics بولیں گے اور classical mechanics کہ deals with the motion of body under the influence of forces are with the equilibrium of bodies when all forces are balanced ٹھیک ہے کہ یہ macroscopic جو bodies ہوتی ہیں اس کے ساتھ deal کرتی next ہے ہمارے پاس difference between drug and medicine drug کیا ہوتی اور medicine کیا ہوتی ہے کہ drug ہمارے پاس کوئی chemical compound either synthesize in the laboratory اور plants یا یا marine organism سے جو obtain کرتے ہیں جو ہمارے پاس physiological function of body to bring change in normal physiological function of body کے لئے use ہوتے ٹھیک ہے کہ اس کو drug بولتے کہ کوئی بھی ہمارے پاس chemical compound ہے وہ چاہے خود prepared کیا ہے سنتhesize کیا یا plants سے animal سے یا marina organism obtain کیا ہے جو treatment کے لئے use ہوتے اس کو drug بولیں گے اور medicine کیا ہوتے ہے جس کو ہم synthesize کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم میڈیسن بولیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ all medicine are drugs but all drugs are not medicine کیونکہ کچھ drugs پھر plants سے بھی obtain ہوتی next ہے کہ difference between paints pigments and dye paints کیا ہوتے کہ یہ colored substance ہوتے which spread over surface and dries to leave thin decorative or protective coating کہ یہ colored substance ہوتے جو protective coating چھوڑ دیتے جب dry ہوتے اس کو ہم paint بولتے pigment کیا ہوتے جو colored substance ہوتے ٹھیک ہے organic یا inorgan کچھ بھی ٹھیک مثلا usually insoluble warm water مثلا paint کے اندر جو colored substance ہوتے اس کو pigment بولتے ہیں یہ organic بھی ہو سکتے اور inorgan organic بھی اور dye کیا ہوتی ہے dye ہمارے پاس کیا ہوتے organic substance مگر organic ہوتے جو کہ کسی کو next ہے ہمارے پاس difference between cell and battery cell اور battery میں کیا difference ہے تو یاد رکھیں cell is a single unit device which converts chemical energy into electrical energy کہ single unit device جو chemical energy کو electrical energy میں convert کرتی ہے اس کو cell بولتے ہیں اور battery کیا ہوتی ہے battery usually consist of group of cells جو بہت سارے cell مل کے بیٹری بناتے ہیں next ہے difference between galvanic cell and electrolytic cell galvanic cell کیا ہوتے کہ spontaneous redox reactions ہوتے اور chemical energy کو convert کرتے ہیں electrical energy میں اس کو galvanic cell بولتے ہیں اور electrolytic cell کیا ہوتے کہ non spontaneous redox reactions ہوتے جو کہ electrical energy کو chemical energy میں convert کرتے ہیں next ہے difference between ionization and electrolysis ionization کیا ہوتے is a chemical process in which atoms are molecules get a charge positive بھی ہو سکتے negative positive ہوتے کیا ہوتے is the process of using a direct electrical current to derive a non spontaneous chemical reaction اور electric city کو electric current کو use کر کے ہم اس کو conduct کرتے ہیں اس reaction کو process کرتے اس کو electrolysis بولتے اور next ہمارے پاس ہے difference between inner and outer complex inner complex کیا ہوتے ہیں اور outer complex inner orbital complex ہوتے ہیں یہ coordination compound ہوتے ہیں جس میں central metal atom hybridization جو ہوتی اس میں inner d-orbital involved ہوتے ہیں مثلا جیسے آپ نے یہ دیکھو گا dsp2 یہ inner orbital complex ہے اور outer orbital complex کیا ہوتے outer orbital complex coordination compound جس central atom hybridization کرتا ہے اور اس میں outer d-orbital involved ہوتے ہیں مثلا sp3 d یہ outer orbital complex ہوگا ایک بات آپ نے یاد رکھیں کہ جو outer orbital complex ہوتے اس میں d کی energy جو ہے مثلا hybridization سے پہلے اس کی energy زیادہ ہوتی s اور p orbital سے بعد میں تو سہم ہو جاتی ہے مگر جو inner orbital complex سے اس میں d-orbital کی energy کام ہوتی ہے s or p orbital سے ٹھیک ہے کہ inner orbital وہ ہوتے ہیں جس میں inner d involved ہوتے ہیں hybridization میں اور outer complex outer complex وہ ہوتے ہیں جس outer d orbital involve کہ تو میرے چینل پہ آپ جا کے انٹریو جو پلائی لسٹ ہے وہ انٹریو سیشن کی اس میں آپ دیکھیں بہت ساری آپ کو ارگینک اینا ارگینک فیزیکل انیلیٹیگل یہ ان کی آپ کو ویڈیوز وہاں پہ ملیں گی اور بڑے اچھا شاندار قسم کا میٹیریل وہاں پہ شیئر کیا گیا پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیون ہو تو آپ گروپ میں مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم آپ کو اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ جو مجھے ریپورٹر گوگل یہ یوٹیوب بیٹھتا ہے کہ بہت سارے مور دن فیفٹی پرسن ایسے ہمارے مثلا وہ ہیں جو اس کو ویوز تو کرتے مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنلی آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور باقی اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں تینکیو سو مچ